اسلام بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی خصوصی مشاورت سے چیئرمن پیٹی آئی بریسٹر گوھر علی خان نے پنجاب اسمدی کی اقلیتوں کی مقصود نشستوں کے لیے تیرہ لکنی ترجیل لسٹ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دی گئی ہے پنجاب اسمدی میں پاکستان تحریک انصاف کو تین اقلیتی نشستیں ملیں گی اس لسٹ کے مطابق پہلے نمبر پر لاہور کی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے پیٹی آئی رہنما عاصف آشک بھٹی ہیں جو صبح پنجاب سے اقلیتی نشست پر خلیل تحریک سندوں کے خلاف سینٹ کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں دوسرے نمبر پر ملتان سے سابق ایم پی اے مہندر پال سینگ ہیں تیسرے نمبر پر رہیم یار خان کی ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے یہ ڈیسٹر جوہان شامل ہیں کبھی امید ہے کہ یہ تینوں پنجاب اسمدی پہنچ جائیں گے جبکہ چوتھی نمبر پر ملتان سے صرف راز کلیمنٹ پانچھوے نمبر پر فیصلباد سے سابق ایم این ای وفاقی پارڈی مارن سیکٹری جارج کلیمنٹ مرہوم کے بیٹے فرہان جارج کل چھٹے نمبر پر راول پنڈی سے سابق ایم پی سیمور یاکوب ساتھے نمبر پر گجرہ والا سے پی ٹی آئی کی ماروخ سوشل ورکر سابق نیمبر ہیمن رائیبز صدرہ شہباز ہیں آٹھے نمبر پر کانیوال سے شہزاد پرانسیس نوے نمبر پر گلوریا کالونی شیخ پورا سے تنویر یوسر بھٹا اور تیرے نمبر پر فاروق آباد شیخ پورا سے ڈاکٹر کیسر شہزاد کو شامل کیا گیا ہے اور اسی طرح آصف سہیل نائیوان مبارک آفتاب گل کو بھی ترجیحی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ پنجاب اسملی کی پارٹی پوزیشن کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کو پانچ اقلیتی نشستیں مل چکی ہیں اور اب پی ٹی آئی کو تین نشستیں ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے اسی طرح پنجاب اسملی کی کل آٹھ اقلیتی نشستیں مکمل ہو جائیں گی جبکہ مسلم لیگ نون کے تین اقلیتی راکین تارک وسیل گل وسیم انجب سندو اور ہندو رکن بسٹو جے چھٹے ساتویں اور آٹھویں نمبر پر تھے ان کی الیکشن کمیشن نے رکھنیت محتر کر رکھی ہے